روانے رمضا کی رونک رہے کوبکو شو شروع ہو گیا ڈی وی پہ آگئے پرائم سٹارٹ ہو گیا کب سے تو بتا رہا ہے آپ کو شو شروع ہو گیا تو عمر صاحب بتایا کیوں نہیں مجھے پہلے کب سے تو بتا رہا ہے آپ کو میں نے سنا ہی نہیں جتنے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں گھر پہ اپنی امی ابو خالہ پپی مامی نانی چاچی چاہتو سب کے ساتھ ان سب بچوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم پیارے بچوں جی شہبش کوئی بات نہ ہے کوئی بات نہ ہے ابھی میں نے کوئی بات کیعے کیا بات کیا ہے میں نے عشم بھائی بھائی چھوڑے سلام تو کرو سلام سلام ہی نہیں کہیں آج یہ دری بیٹھ جاؤ میرے پاس بیٹھو گے میرے پاس سلام کیا تو ہے ابھی سلام نہیں کیا کیا ہے بھائی پھر سے کر لیتے ہیں پیارے بچوں السلام علیکم یہ آپ کی وجہ سے دوسری مرتبہ سلام کی ہے سلام ہو چکا تھا پہلے سواب نہیں ملے گا سواب یہ بات ہے اچھی چیز تو جتنی مرتبہ بھی کریں اور یہ آپ لوگ کو کوئی سوالی یہاں پہ کوئی چیز پوئیم سبر پہلے سوال کا جواب دو پھر پوئیم سنیں گے اگر ہم کہیں پر جائیں تو ہمیں جس کو آتا ہوا ہاتھ کھڑا کرنا ہمیں پہلے خود سلام کرنا چاہیے یا آپ کو خود سلام کرنا چاہیے خود سلام کرنا چاہیے میں نے کیا کہا تھا جس کو جواب آتا ہوا کیا کرے گا ہاتھ کھڑا کرے گا ہاتھ کھڑا کرنا تھا لیکن جواب نہیں دینا تھا خالی ہاتھ کھڑا کرنا تھا پھر میں بتا تھا کس نے جواب دینا ہے اس کو ہاتھ کھڑا کر کے جواب دی دیا لیکن آپ کا جواب بلکل سید تالیہ ویادت باپ ہے ویری گوڈ آنسر کوئی بات نہیں بیٹھ جاؤ اس میں کیا ہوگیا اوکی وہ کل آپ کیا بول رہے تھے اپنی لینگویج میں اس کو جب بلا رہے تھے پاس عمر کو جب آپ بلا رہے تھے سارا سارا یعنی قریب ہو عمر ایک منٹ ہے عمر دلرز ہے اور چور کا مطلب ہے جاؤ دلرز ہے میں بھی پاس آ رہا ہے چور میں بھی پاس آ رہا ہے نہیں پھر یہ کہیں گے ولکی چور کیا بولو ولکی چور ولکی چور ولکی چور یعنی جاؤ دور جاؤ عمر عمر ایک منٹ دلرز ہے بس عمر چور ولکی چور ہاں یہ بھی نمار دلرز ہے یہ کس کام پہ لگا دی ہے مجھے آپ لوگوں نے ہاں بھئی بتخ ولرز ولرز یہ تو ولکی چور ہو رہا ہے دلرز اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی لینگویج اس کو دلرز ہی کہہ رہا ہے وہ بلکی چور سمجھ رہی ہے اوہ کیا ہو گیا جی بھائی تو کیا ہے آج کی آج کی پویم کا عنوان کیا ہے ایک منٹ ایک تو آٹو پر ہے پویم شروع اس کے اوپر کھڑے دے کے سنائے پویم اس کے اوپر ہاں سبھر سبھر یہ اوہ اوہ انہیں واہ 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 اب سنائے ایک تی چھریا ایک تی مرگی لال تی مرگی نیلی تی چھریا چھریا کی آواز شریلی ننہ سامو گرزن نیلی مرگی دین پر گانا گاتی چھریا اسے تنگ آ جاتی اوہ اوہ امر دن بھر پویم سناتا وسیم بھائی ان سے تنگ آ جاتا یہ دیکھا یہ بھی نہیں مرگی اسے مرگی گانا گاتا چھریا اسے تنگ آ جاتی امر ساری سیگمنٹ میں پویم سناتا وسیم بھائی اس سے تنگ آ جاتا نہیں اچھا اور وہ یاد تو ہو گیا نا کہ وہ انڈا کون دے رہا ہے آج کل مرگی شکر ہے مرگا تو نہیں دے رہا دے رہا مرگا بھی دے رہا دونوں کیسے دے سکتے ہیں کوئی ایک ویڈیو چلائیں ماں والی ویڈیو ہے کیا نارمال انڈا ہوگا مرگا پڑا انڈا دے گا نہیں نہیں پھر اور مرگی کی آواز کیسی ہے اور دو مرگیوں کی آواز کیسی ہے دو مرگیاں کم آواز نکال رہی ہیں ایک مرگی زیادہ آواز ہے اور شیر کی آواز کیا تھی ہم نکال سکتے ہیں شیر کی آواز میں کل دکھا دوں گا دیں né ابھی کھا دوں گا ابھی کھا دوں گا ابھی کھا دوں گا کھا کھا دوں گا کھا دوں گا ابھی پول کھل جائے گی میرا راست کھل جائے گا اچھا خل collective نہیں وہ تو میں وہ توکرruct روم کرتا ہے 3 2 1 گرے کوشل کرتا ہوں 3 2 1 شیر کی تپیت خراب ہے آج شیر کی تپیت خراب ہے ابھی نکال نکالے بھائی یہ شیر جوانا یہ پکری ہو گیا ہے آپ نکالے ابھی ایسے ایسی جیسے پہلے نکال لیتی ایسی 3, 2, 1 شیر کی تپیت خراب ہو گئی ہے شیر بکری ہو گیا ہے ہمارا نہیں ایسی نہیں ہوتا آپ نکال کے سکھائیں کیسی ہو دیا آواز شیر کی ایک دفعہ تو سکھا دو پلیز ایک دفعہ دفعہ پلیز میں کل سیکھ کیا ہوں گا نہیں نہیں آپ اسکھائیں اے بھائی کہاں پس گیا میں شیر کی بہت دیا صحیح صحیح آپ اس سے اچھی نہیں آتی مجھے نکالنا ہم نے نکالنا ہے والے ہاں آپی آئی ہیں والے ہاں آپی جینب وہ جا رہی ہیں کل واپس کل جا رہی ہیں ہیدر آباد کراچی میں نہیں رہتی ہیں ہیدر آباد میں رہتی ہیں یہ والے آپی ہیں یہ ان کے بھائی ہیں ہر دونوں بھائی بہن کل جا رہے ہیں کانا پہ ہیدر آباد ہیدر آباد کتنا دور ہے پتا ہے آپ کو کراچی سے چلیں ٹو آورز ہیدر آباد گئے تھے؟ اچھا ایک دن گئے تھے تو ان کے شہر کا نام حیدر آباد ہے آپ کے شہر کا نام کیا ہے؟ ڈی آئی خان ڈی آئی خان یعنی ڈی آئی خان تو کراچی سے چلتے ہیں تو دو گھنڈے میں حیدر آباد پہنچ جاتے ہیں کتنی کتنی دیر میں ڈی آئی خان پہنچتے ہیں؟ چار گھنٹے سولہ ستارہ گھنٹے اٹارہ گھنٹے چار گھنٹے اٹھارہ گھنٹے پہلے ایک بات کرو بھئی نو گھنٹے پھر نیا میان آگیا دس گھنٹے آرے بس بارہ گھنٹے دیرہ دو دین مجھے اپنے گھر بلاؤگے اپنے گھر بلاؤگے مجھے نہیں میں بلاؤتا ہوں بلاؤتا ہوں بلاؤتا ہوں مجھے نہیں آنا اسیم بھائی کے لئے تعلیہ بتائیں نہیں 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 آپ کوئی تعلیہ مالیہ سے اب میں ناراض ہو چکا ہوں میں بلاؤ رہا ہوں یعنی ہم ہم روزانہ شاہ نے علمیں بلاؤتا ہوں نہیں مجھے نہیں آنا مجھے آنا ہی میں بزی ہوں ایک بات کیا بات ہے اگر میں آپ کے پاس آیا اور آپ نے مجھے پالی کر لیا پھر میں پگل جاؤں گا میں پگلنا نہیں جاتا میں آپ سے ناراض رہنا چاہتا ہوں چونکہ مجھے گھر پہ پھر میں 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 پ جس جس کو مجھے منانا ہے ہاں کیا ارے تینکیو ویری بچ مان گئے مان گئے والیہ آپی سے نات سنیں کیونکہ والیہ آپی تو کل جا رہی ہیں ہیدر آباد آئی آئی نا جا رہی ہیں نات سنتے یہ بھی بہت چی نات پڑتی ہیں بھائی بھی بہت چی نات پڑتے ہیں تو دونوں ایک ایک نات کا شیر سنیں پھر اور بچوں سے بھی بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں میرے پاس ٹائم وائم نہیں ہوتا دیکھیں گے دیکھیں گے ٹائم ہوتا آئیں گے پہلے بالے آج سے در ایک آرے مور سیلفی لے لوں میں اس کے پاس جاتا ہوں آہستہ بولو آہستہ مور سے سیلفی لے لیں کل بھی اس کے پاس گئے تھے آہستہ بولو زیادہ کریم نہیں جائے بس 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 بلچور بلچور آرہ بھائی ایدھا ایک منٹ بس ہیدر آہستہ کریم بلالی بلالی ہو گیا ہو گیا ہو گیا کام ہو گیا ہمارا صحیح بھائی بھائی والے ہاں سنائیں گی نات اس سے پہلے سوال یہ ہے نات کس کو کہتے ہیں نات یعنی کیا پتہ ہے آپ کو نات میں کیا ہوتا ہے اب وقت سارے بتائیں کیا ہوتا ہے جس میں عظم علیہ وسلم کی تعریف کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے اس کو کہتے ہیں نات بالکل صحیح جواب تعلیم بھی آتے ہیں اس بات پہلے دو اور حمد کو کیا کہتے ہیں حمد کسے کہتے ہیں حمد جس میں جس میں اللہ تعالی کی تعریف اللہ تعالی کے اب یہ حریم let's remember this اوکے جس میں اللہ میہ کی تعریف ہو وہ حمد جس میں رسول اللہ کی تعریف ہو وہ نات یہ یاد رہے گا جس میں اللہ میہ کی تعریف ہو وہ کیا ہے حمد یا نات حمد اور جس میں رسول اللہ کی تعریف ہے وہ نات زورداز بہترین نات سنے والے ہاں سے کیا خیال ہے سارے بچے تیار ہیں ایک ایک شیر سنتے ہیں بھی والے ہاں ایک شیر سنا دیں ہمیں نات کا پھر ایک شیر آپ سنا دینا چھیک ہے یا محمد یا محمد یا محمد سبحان اللہ ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس سبحان اللہ یا محمد کی شب ایسرا خدا نے وہ پذیر آئی کہ بس واہ واہ یا محمد گنتے گنتے ٹھک گئی سبحان اللہ طرح کی ناز امی آول واہ واہ سبحان اللہ پھر گنتے ٹھک گئی تاروں کے نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی کے بسر سبحان اللہ یا محمد ایک پر ایک پر میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا ایک پر میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا اپنے بندے کہ خدا کو ایسی یاد آئی کہ بسر سبحان اللہ بھائی واہ واہ بھائی دونوں بھائیوں ایک بھائی اور ایک بہنگلے ملکہ سبحان اللہ کہنے ہی دوا بھائی اور ہی دوا تعلیہ بہت زبردر بھائی میں یہ چاہتا ہوں نات تو ہم نے سن لی بہت ہی اچھی مزہ آ گیا ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے درود پاک وہ درود یاد ہے کسی کو کوئی سنا سکتا ہے آپ سنا سکتے ہیں درود درود سن لیں کیا خیال ہے درود سنتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں درود موسیقی بھائی و بارک و سلم پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی رب کا درود ہے سلطان دو جہان پر ہاں سلطان دو جہان پر سب کا درود ہے بہت ہی اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولانا ایک شیر اور سنا دے کوئی اس کا وآلہ سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وآلہ آلہ و سعبہ و بارک و سل جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہیں جنت میں فاطمہ کی کنیزیں چہاں رہیں یا رب میری دعا ہے ہاں یا رب میری دعا ہے میری ماں بھی وہاں رہے اللہ بھائی بھاو سبتر سیدنا و مولانا محمد بھائی سبحان اللہ کہہ دیں دعا بھائی ماشاء اللہ آپ لوگ سب اتنے ٹیلنٹیڈ زبردست کیا بھائی ہر کسی کی اتنی اچھی آواز اور سب اتنے زبردست طریقے سے پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ جتنے بچے ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں سارے بچے بہت ٹیلنٹڈ ہیں کسی کا کوئی ٹیلنٹ ہے کسی کا کوئی ٹیلنٹ ہے ان سارے بچوں کے لئے ایک دفعہ زوردار تعلیہ ہو جائے مہین میرا خیال ہے آج تو بچوں بھی آئے ہیں بہت سارے دن خیریت سے یہ بچوں یہ جاتی ہیں ناراض بار بات میں یہ ناراض ہو جاتی ہیں ناراض ہو نہیں کی بات ہے کوئی مجھ سے ناراض ہونا چاہیے نہیں نا بڑا سے ناراض ہونا نہیں چاہیے یہ چیز حریم صاحبہ مجھے نا وہ شیر کی آواز نکالنا نہیں آرہی پلیج ایک دفعہ مجھے سکھا دیں میں چاہ رہا ہوں آج پلیج ایک دفعہ کیسے ایسے ایک دفعہ اور ہاں اب میں نے اب سیکھ لیا اب سیکھ لیا اب میں ترہ بہتر نکالوں کہیں 3 2 1 3 3 2 1 اور کہنے اور کہنے کے پہلے بتاو یہ کیسی دی اچھی دی تتالیہ بجوان ہے ہاں ایک دفعہ اور گھنے ہاں یہ کیا میں نے بجائی تالیہ میں نے نکال لیا آواز ایک دفعہ اور گھنے کہیں 3 2 1 3 2 1 ابھی شیر جا گیا شیر جا گیا ہے سب کے لئے تالیہ بہترین 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 آپ کوئی بات پتائیں امجد سابری انکل کو کون کون جانتا ہے امجد سابری انکل ایک دو تین چا سب جانتے ابھی آپ کو بھی یاد آ جائے گا شانِ رمضان سنائے آپ نے شانِ رمضان سنائے نا اس میں وہ نہیں ایک آواز آتی ہے آؤ مل بات کے بات لو ہر خوش وہ امجد سابری انکل کی آواز ہے ابھی سناتے ہیں جب ہم اگر ایک آخری شیر نکال سکے اگر اس طرح آنے کا تو ہم اس سے آؤٹ جائیں گے تاکہ امجد بھائی کی آواز بھی سننے اگر دیکھیں تو امجد انکل کو آج کے دن امجد انکل اس دنیا سے گئے تھے آج کے دن امجد انکل کی دیت ہوئی تھی تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی میں دعا کروں گا آپ سب الہیہ بھی کہنا کہ اللہ تعالی امجد سابری انکل کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے ان کے جو بچے ہیں جو بیٹے بیٹیاں ہیں جو گھر والے ہیں وہ سب ان کو بہت مس کرتے ہوں گے تو اللہ تعالی ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے آمین اور جنہوں نے بھی ان کے ساتھ برا کیا ہے اللہ تعالی ان کے ساتھ بہت برا کرے اللہ ہے آمین اور امجد انکل کے لیے ایک دفعہ ان کو یہ بتانے کے لیے ان کی فیملی کو کہ ہم ان سے کتنا پیار کرتے ہیں ایک دفعہ سب ملکے تعلیہ بیاد ہیں امجد انکل کے لیے امجد سابری صاحب کی کیا بات ہے زبردست تو ڈاک صاحب کیا کہہ رہے ہیں ابھی دکھائیں گے دکھائیں گے بریک پہ جاتے ہوئے دکھاتے ہیں شاہد رمضان انشاءاللہ لیکن یہ کہ ڈاک صاحب رہا ہاتھ میرا خیال ہے کہ آج آپ میرا والہہ کو اور ان کے بھائی کو لے جائیں چونکہ یہ کل ہیدر آباد جا رہا ہے واپس تو ذرا ڈیٹال سے ہاتھ دلوا دیں والہہ اور گھر کو اور اس گرمی کو کریں دور ڈیٹال کول کے ساتھ ہرپل کrell statues مجھے بھی آتی ہے ایکیک لان سنیں گے ایکیک لان سنیں گے آپ مولنا ابب ہموٹر کار موٹر کار ایک منٹ خالی ایک لان سنائے بس اس کے نیچے پیئے چار چابی سے وہ چلتی ہے پاپا کرتی ہے دائے بھائے آگے جائے پیچھے نہیں جائے بہت دائے بھائے ہیں مردائے کیا ہم کلام سے آؤٹ ہو سکتے ہیں چلا سکتے ہیں کلام ہے کیا ہمارے پاس بتائیے گا کنٹرول روم مجھے اور اس سے پہلے ہم لے لیتے ہیں ایک سیلفی آجائے جلدی سے آجائے سیلفی لیں گے اور اس کے بعد شان نمضان کے کلام حمدد بھائی کو سنتے ہوئے پھر ہم ہوں گے آؤٹ یہ لیتے ہیں ہم سیلفی سے آجائے سابرین انکل کے لئے بہت ساری دعائیں شان نمضان کے ترانے کے ساتھ جائیں گے ہم بریک پہ آج سنائیے پاٹ لو ہر خوشی ہاں یہی ہے عبادت یہی برگگی شان نمضان کی رونت رہے خوبہ خوبہ